یہ ہے پوجہ کا پانی آج سے ہمارے گھر میں پوجہ شروع ہو گئی ہلو گوڈ ماننگ رام رام آدھ آپ کیسے آپ سا میں اچھی ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی اچھ ہوں گے تو سواگت آپ کا میرے آج کے ولوگ میں آج کا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں اس والے روم سے تو آج سے ہمارے گھر میں پنکشن شروع ہے تو آج ہوگی شام کو پوجہ ہم کودرے کو اوکھلی میں ڈال کے صاف کر رہے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی گند ہوتی ہے وہ صاف کر رہے ہیں اس میں ہے پیالے کا سامان رہی ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں مشین پہ اس کو پیس کے لانا ہے آپ میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارے ادھر پوجہ کیسے ہوتی ہے اس پوجہ کو ہم پیالا بولتے ہیں یہ تین دن رہے گی یہ بھئیہ ادھر سے دھوپ جلا کے لے کے جا رہے ہیں جب تک واپس نہیں آئیں گے تب تک یہ دھوپ جلتا رہے گا اور نیچے بھی نہیں بیٹھیں گے بس کھڑے ہی رہیں گے یہ میرا دیور جا رہا ہے گروہ جی کے گھر ان سے کچھ سامان لانا ہے اس کو ہماری بھاشا میں بار بولتے ہیں آئی دیکھو موسم کتنا خراب ہے بھورے بادلی بادلیں وہ ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے ہوا چل رہی ہے میں جا رہی ہوں لکڑی لانے کے لیے کیونکہ پرسا جس لکڑی سے بنتا ہے وہ بانچ کی ہونی چاہیے یہ موہد بھی ہے میرے ساتھ میں موہد اور اس کے پاپا کاٹ رہے ہیں لکڑی آج بھور تھنڈ ہے یہ موہد لکڑی لے کے جا رہا ہے گھر میں ہم ادھری پاس میں ہی آئے تھے یہ گاؤں کے لوگ بھی آئے ہمیں لکڑی دینے کے لیے یہ بہیا نے لیا پرساڈ پیس کے یہ میں ککر میں دال چڑھا رہی ہوں میں نے آگ بھی جلا دی آج بنائیں گے ہم یہ مکس والی دال یہ موہد اور اس کے چاچو کاٹ رہے سبزی یہ گاؤں کے اور لوگ بھی آگئے ادھر کھانا بنانے کے لیے کیونکہ آج پوجہ ہے تو سبھی کھانا ادھری کھائیں گے سبھی نے ملکے کھانا بھی بنا دیا یہ میرا دیور کر رہا ہے پوجہ پہلے ہم پوجہ کریں گے بعد میں کھانا کھائیں گے یہ دیکھو ہمارے در کیسے پوجہ ہوتی ہے یہ کچن میں سے آگ جلا کے لے کے جائیں گے یہ آگ بھجنی نہیں چاہیے اس لئے اچھے سے جلا رہے ہیں اور دھوپی جلاتے ہیں پرساد بھی ہوتا ہے ساتھ میں پہلے پوجہ کریں گے پھر پرساد بھانٹیں گے یہ ہمارا کھاندانی برطن ہوتا ہے اس کو چولے پہ چڑھا گیا اب اس میں بنائیں گے پرساد جب تک یہ پانی وائل نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی نیچے نہیں بیٹھتا ہے بھجن گاتے ہیں بھٹ آج نہیں گائیں گے کیونکہ ہمارے یہاں گاؤں میں میرے چاچو کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے سب بھی لوگ چولے کے آس پاس بیٹھے ہیں اور بھگوان کا نام لے رہے ہیں آج میں بہت خوش بھی ہوں اور دکھی بھی ہوں کیونکہ یہ پوجہ میں نے مانوی کے لئے رکھی ہے وہ بہت بیمار تھی تو آج وہ ٹھیک ہوگی ہے پر دکھ مجھے میرے چاچ چکا ہے کیونکہ ان کی ڈیتھ ہوگی ہے یہ دیکھو یہ پانی کتنا گرم ہو گیا اسی سے پرساد بنے گا یہ بیٹھے ہیں سب بھی لوگ اندر کیونکہ باہر بہت تھنڈ ہے یہ دھان کے گھاسے بنا رہے ہیں اس کے اوپر وہ برطن رکھیں گے جس میں پرساد ہوتا ہے آج میرے گھر میں بہت سارے میموانیں مانوی بھی آئی ہیں اور میری وین بھی کوئی میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک شیئر کمنٹ اور چینل پہ نہیں آئے تو سسکرائب کیجئے یہ میرے حسمن نکال رہے ہیں پوجہ والا سارا سامان یہ اسی بیاغ میں رکھا تھا ابھی لائٹ نہیں ہے تو تھوڑا مشکل ہو رہا ہمیں یہ جو پانی گرم کیا تو اس کو لے کے جا رہے ہیں اندر ابھی اس میں وہ کودرہ ڈالیں گے اور اچھے سے ملا کے رکھیں گے تین دن رکھیں گے پھر اس کا پرساد بنے گا اس والے پانی کو ہمارے ودروہ میں بہت پویتر مانتے ہیں اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں یہ دیکھو یہ ڈال رہے ہیں اس میں سب ہی ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اب یہ اچھے سے ملائیں گے اس کو گاؤں کے پانچ لوگ ہوتے ہیں وہ ہی اس کو ملاتے ہیں تین دن وہ اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں ابھی ملا رہے ہیں میرے دیور اور میرے ہزبین کیونکہ اس کو اچھا سا ملانا پڑتا ہے سوکہ نہیں رہنا چاہیے یہ انہوں نے اچھا سا ملا دیا تاب اس کو صاف کر رہے ہیں یہ جو لکڑی کا بناتے ہیں اس کو ہمارے باشا میں چامک بولتے ہیں کو ڈکن لگا کے رکھ دیا اب ہم تین دن اس کی پوجہ کریں گے یہاں بھی گاؤں کے لوگ سب بھی کھانا کھا رہے ہیں ہماری پوجہ بھی ختم ہو گئے ہم نے کھانا بھی کھا لیا آج کی ویڈیو یہیں پیس واپا تک کیوں کال ملتی ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تک 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 تک